پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دنیا کے اندر رغبت کرنے لگو گے حالیکن رغبت آخرت کی طرف ہونے چاہیے لہذا جہدادیں نہ بنایا کرو تم دنیا کے اندر جہے رغبت کرنے لگو گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے اس کا ظاہری مطلب تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہدادیں بنانے سے منع کر رہے ہیں آج ہم مکانات بناتے ہیں اپنی یہ جہ وہ کھیت بناتے ہیں زمینیں خریدتے ہیں جہدادیں پروپٹیاں تو فرمایا کہ اللہ تتخیض دیا تھا کہ کہ آپ نے فرمایا کہ جہدادیں مت بناو فَتَّرَغْبُ فِى الدُنِیَا کہ تم اس کے نتیجے میں کیا ہوگے دنیا کے اندر رغبت کرنے لگو گے جو مومن کی شان زہد ہے یعنی آخرت کی طرف رغبت وہ فوت ہو جائے گی اس لئے آپ نے فرمایا کہ جہدادیں مت بناو اس میں بظاہر آپ نے جہدادیں بنانے سے منع کیا ہے لیکن حقیقت میں آپ نے جہدادیں بنانے سے منع نہیں کیا بلکہ اس جہدادیں بنانے میں انہیمارک سے منع کیا ہے اس کے لئے اتنے منع بھی کھو جائیں کہ اللہ کے حق بھی بھول جائیں اور اللہ کی مخلوق کے بھی حق بھول جائیں یہ پسندیدہ نہیں ہے تو معلوم ہے کہ نفس جیداد بنانے سے ممانت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایسا این ایماغ ایسی مشغولیت کہ انسان کو گویا کہ ایڈکشن ہو جائے آج کی زمان ایڈکشن ہو گیا جو ہے جیداد بنانے کے ایک مکان خریدہ کراہ پہ چڑھا جائے دوسرا خریدہ تیسرا خریدہ جناب مکان پہ مکان جو وہ زمین اور زمینیں تو گویا کہ ایک ایسا کریز ہو گیا ہے تو فرمایا کہ یہ تو یہ جو انہیماغ اس سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور اس کا قرینہ یہ کہ آپ نے جو آگے فرمایا فترغبو فی الدنیا کہ تو دنیا میں رغبت کرنے لگو گے تو معلوم ہے اصل جو برائی ہے وہ دنیا میں رغبت ہے دنیا کی محبت ہے تو معلوم ہے کہ اگر کوئی جیدادیں بناتا ہے لیکن دنیا میں رغبت اس کو نہیں ہو رہی تو معلوم کوئی جو برا سمرہ اس کا تھا دنیا میں رغبت کا وہ جب پیدا نہیں ہو رہا اس کے لئے جیداد بنانا منا نہیں ہے یہ جیدادیں اس کے لئے خیر ہی خیر رہے ہیں یہ مطلب ہے اس لیے کہ بہت سے انبیاء اکرام ایسے گزرے بہت سے صحابہ اکرام گزرے اولیاء اعظام گزرے جو بڑی بڑی جیدادوں کے مالک ہیں تو یہ پہ ورنہ جو ہے اس سے ظاہری الفاظ کی اگر وحید ہوگی تو سب پر پڑے گی حالانکہ وہ لوگ جن کے پاس اس ور جیدادیں تھی اب حضرت علیمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کس کے پاس تھی پھر یہ کہ اس کے بعد صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے ان کے بعد یہ دنیا بڑے بڑے مالدار صحابہ بڑی بڑی جیدادیں اور زمینیں ان کے پاس کھیت اور وادیاں اور مویشی تو معلوم ہے کہ یہ ساری جو چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلوم ہے کہ جیداد بنانا اس ورد برا ہے کہ ان کے اندر اتنا انہی مارک ہو جائے کہ اس میں انسان اس کی محبت اور رغبت کے اندر جو کھوب جائے اور محبت اور رغبت اور رغبت کے کیا کرے اپنا دین پر بات کر بیٹھے اپنے مالک اور خالی کو بھول بیٹھے اپنے اصل عطا کرنے والے جو ہے کریم جو ہے رب کو بھول بیٹھے اور پھر یہ کہ اردگرد کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کا تقدس بھول بیٹھے اور ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعی جن کو یہ جو ہے ایڈکشن ہو جاتا ہے اور جدادیں بناتے ہیں ان کے دلوں میں زمین کی اور اپنے مکانوں کی محبتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر اپنے رشتوں کا تقدس بھی نہیں سمجھتے ماں کو ماں باپ کو باپ بھائی بہنوں کو بھائی بہن یہ سارے رشتیں ان کے فیکے پڑ جاتے ہیں اور بس ان کو کریزی ہوتا ہے کہ میری زمین میرے زمین دا ٹوٹا میرا قلعہ میرا اتنا اکڑ بس یہ باتیں کرتے ہیں میں تھے ایک قلعہ نہ دے میرا قلعہ پانی کے کون لے گیا وہ سو باتیں کھتوں میں ہوتی ہیں وہ اس نتیجہ کی ہے کہ وہ سارے حقوق بھول جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند رہی ہے اس لئے فرما کہ جدادیں نہ بناو مبادہ جو ہے تم جیرے اس دنیا کی رغبت کے اندر پڑ جاؤ لیکن اگر کوئی دنیا کی رغبت میں نہیں پڑا دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوئی مطلب وہی ہے کہ وہ حضرت غوث آزم پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پیسہ مال و دولت جو ہے اس کو جیب میں رکھو تجوری میں رکھو دل میں نہ رکھو دل میں وہ مال کے عطا کرنے والے کو رکھو تو گوہ ہے کہ کائنات آپ کے جیب میں ہو کائنات آپ کی تجوری میں ہو مال و دولت آپ کی تجوری میں ہو لیکن یہ ہے کہ دل کے اندر نہ ہو دل میں کون ہو وہ بادشاہوں کا بات یہ ہے تمہارے دل میں ہو تو فرمایا کہ پھر جیداد ہیں یہ پروپرٹی یہ مال و دولت آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہیں بلکہ آپ کے لئے نافع ہیں یہی حقیقت ہے آج بھی اگر جن کی زمینیں ہیں جیداد ہیں دنیا کے مکانات ہیں دنیا کے مکانوں سے محبتیں نہ ہو ہاں ضرورت ہے سمجھ کیا آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور اس سے نفع اٹھا رہے ہیں لیکن محبتیں ہوں تو جنت کے مکانوں کی آخرت کے مکانات کی محبتیں ہوں اور اسی پر انسان اپنا وقت اور طوانہ ہی لگائے تو یہ ہے وہ خیر کی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ آخرت کے گھروں کی فکر کرو آخرت کی زمینیں خریدیں جنت کی زمینیں خریدیں کوشش کرو بجائے دنیا کی زمینیں خریدیں میں ایسے لوگو کہ جنت کی زمینیں کھوٹی ہو جائے یہ مراد نہیں اس لئے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ان کے ہواریوں نے جب ان سے کہا کہ حضرت آپ کے لئے کوئی مکان بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ تو سیائی میں رہتے تھے ہر وقت کوئی آپ نے گھر نہیں بنایا اس لئے آپ کو مسیح کہتے ہیں مسیح سیاحت سے ہے ہر وقت سیاحت یہ اس شہر میں چلے گا اس گاؤں میں چلے گا اس بستی میں چلے گا ہر وقت سفر میں رہتے ہیں تو سیاحت کی صورت میں آپ جو اپنا پیغام حق پہنچاتے تھے تو آپ کے ہواری اور آپ کے دوستوں نے کہا آپ کے لئے گھر بناتے تو فرمائے گھر بنا نہیں کہ مال و دولت چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے کہا کہ مال و دولت کی فکر نہ کریں ہم پیش کریں گے لہذا بوریاں بھر کے جناب وہ پیسہ لے کے آگئے کہ لو جی حضرت یہ پیسہ فرمائے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جہاں میں کہوں گا وہیں بنانا ہے کہ جی ٹھیک ہے بتائی کہ کہ چلو میرے ساتھ اب یہ مال اٹھایا ہوا ہے بوریاں اٹھائیں ہی ساتھ ساتھ چل پڑے تو دریاں کے کنارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے فرمائے کہ یہ جو دریاں بہہ رہا ہے اس کے بالکل سینٹر کے اندر بنا رہا ہے بالکل درمیان میں گھر بنا رہا ہے تو وہ سب بڑے حیران ہوئے حضرت یہ دریاں کے اندر کیسے بنے گا کہتے کیا مطلب ہے وہیں بنا رہا ہے کہ جی حضرت وہاں کیسے بنے گا وہاں تو جیسے بنائیں گے وہ تو پانی کے ساتھ بہہ جائے گا رہے گا ٹیکے کا نہیں تو فرمائے کہ جو خوش زمین پر بنا ہوگے ٹیکے کا وہ بھی نہیں پھر کیوں بناتے ہو کیونکہ وہ بھی فانی ہے یا وہ فنا ہو جائے گا یا دنیا فنا ہو جائے گی یہ سب ختم ہونے والا ہے یہ رہنے والا نہیں ہے تو اگر دریاں کے اندر ٹیکے کا نہیں تو ٹیکے کا تو زمین پر بھی نہیں ہے تو بھی بنانے کا فائدہ تو سب کو سمیمی آگئی کہ حضرت واقعی ہم سمجھے نہیں آپ زہد کے جس مقام پر فائز ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو یہ ہے تو حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکانوں کے ساتھ رغبت محبت کر کے تمہیں کیا ملے گا یہ تو فنا ہونے والی چیز ہیں اور فانی چیز سے محبت کرنا یہ محبت بھی آپ کی فانی اور بیکار ہاں باقی ذات کے ساتھ محبت کرو جسے یہ فانی کائنات بنائی ہے جب باقی ذات کے ساتھ محبت کرو گے تو یہ فانی کا بھی لطف ٹھاؤ گے اور کل یہ فنا جب ہوگا تو وہ بقا باقی ذات والا عطا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی باقی رہنے والی زندگی جنت کی عطا کر دے گا یہ وہ حقیقت دل نہ لگاؤ ان چیزوں سے دل اس مالک کے ساتھ ہو باقی ضرورت کے درجے میں آپ یہ چیزیں پوری کریں اسلام نے اس کو منع نہیں کیا جعدادیں بنائیں زمینیں بنائیں کھیلیں بنائیں خریدیں مال و دول کمائیں منع نہیں کیا لیکن دل نہ لگے دل اللہ ہی سے لگے تو بس یہ ہے کہ دستکار میں دل یار میں جو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل اس یار کے اندر خوبا وہ ہو بس یہ مومن کی زندگی ہے اس طرح زندگی گزارو گے تو بس یہی وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی زندگی کی انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت زندگی میں عطا فرمائے اور دل یار میں اور دستکار میں یہ شان ہمیں حاصل ہو جائے آمین یارب العالمین